دو ہزار بائیس اسی کی شروعات ہے کہ آپ دیکھئے ہمارے بگل میں ڈاکٹر دھرمپال سنگھ جی بیٹھے ہیں اور ان کے بگل میں ایک بہو جن سماج پارٹی کے بہتی سینئر نیتہ ہیں اسی طرح سماجوادی پارٹی جوڑتی رہی گی لوگوں کو اور ہمارا جو وکاس کا راستہ ہے اس وکاس کے راستے پر کوئی بحث نہیں ہے آپ سوکار کریں نہ کریں لیکن آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہی اصلی وکاس کا راستہ ہے کیونکہ ہمارے مکمنتی جی وکاس پسند نہیں کرتے ہیں اسی لئے دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں انہیں تو ایک ہی آتا ہے ٹھوکو جیسی بھی ایک نئی مشین لے آئے ہیں ایک جیسی بھی مشین جان گئے ہیں یا ٹھوکو جان گئے ہیں انہیں چلانا آتا ہے جیسی بھی مشین کے نہیں آتا ہے سوال یہ بھی ایک بڑا ہے خود اگر بیٹھا دیا اس پہ تو نجانے کیا کیا توڑ دیں گے اس لئے پہلا بھاتی جنتہ پارٹی سے سوال یہی ہے کہ کسانوں کی آج آئے کیا ہے اور دو ہزار بائیس تک انہوں نے اپنے گھوشنا پت میں وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کر دیں گے ابھی کسانوں کی آمدنی دوگنی ہوئی کے نہیں ہوئی یہ سرکار کو بتانا ہے بھاتی جنتہ پارٹی نے اپنا سنکل پتر کوڑے دان میں فک دیا ہے اور کیونکہ اس سنکل پتر میں مکھندی جی کی تصویر نہیں ہے اس لئے انہوں نے کورے دان میں فک دیا اس کو تو یہ سوال پہلا ہے جو ان کا سب سے پہلا کسانوں کے لئے لکھا گیا ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسانوں کی آئے دوگنی کب تک ہوگی دو ہزار بائیس کے لئے لکھایا انہوں نے ابھی گوشنا پتر آئے گا اس سے زیادہ کسانوں کی مدد اس سے زیادہ نوجوانوں کے روجگاہ اور نوکھری کا انتظام سماجوادی سرکار کرے گی میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی مکھونتیج نے کہا ہے کہ سپر کرٹیکل تھرما پلانٹ سکس سکسٹی سپر کرٹیکل تھرما پلانٹ کبھی ان کے موں سے سنائے کی نہیں سنائے اگر نہیں سنائے تو وہ بجلی کے بارے میں نہیں جانتے بپکش کی کوشش ہوگی سماجدی پارٹی کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ دل کو ساتھ لے لیں سب کو لیں گے جو جو چھوٹے دل ہیں سب کو کئی بار میں کہہ چکا ہوں پھر ریکارڈ کر لو کہ سبھی دلوں کو چھوٹے دلوں کو ساتھ لینے کا پریاس لگاتا سماجدی پارٹی کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ سے نہیں لڑ سکتی جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور بدلاب کا پرنام آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جلہ پنچہ سدس سماجدی پارٹی کے جیتے تھے آج بھی گنتی کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے بہشتہ چار پیسے کا اور پرساسن کا استعمال ہوا ہے اس سے پرنام بدلے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کہتی تھی کہ نورڈ بندی سے بھشتہ چار ختم ہو جائے گا لیکن پورے اتفادیس نے دیکھ لیا ہے کہ جلہ پنچہ سدسیوں کو اور وی ڈی سیوں کو کیسے منایا میں اس کا جواب دے چکا ہوں پوری بات کہہ کی جواب دے چکا ہوں اس تک ہزار کروڑ سے زیادہ کسانوں کا پیسہ بکایا ہے گنہ کسانوں کا اے فرج آباد والے شانت رہے ہیں میں آپ سے سہمت ہوں کہ یہ سرکار میں نہیں آئیں گے میں آپ سے سہمت ہوں اتفادیس کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانا چاہتی ہے جنتہ سے زیادہ سنکھیا نہیں ہنکی جنتہ بدل آپ چاہتی ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے لئے دروازہ نہیں کھول آئے ان کی ٹکٹ کٹے گی تو دیکھئے کدھر کدھر جائیں گے ان کی سوچی بن گئی ہے جب ٹکٹ کٹے گی تو وہ جانتے ہوں گے کتنے جائیں گی اسی طرح حالانکہ وہ نہیں پہنچ پائے ہیں بھائی میں کسی دلکے بھویس کیسے تیہ کر سکتا ہوں ہم اپنا بھویس بنانا رہے ہیں اور آپ ارے آپ خود سوچئے کوویڈ کے سمیے پر کیا ہینڈلنگ تھی سرکار کیا کر رہی تھی اور لوگ ڈاؤن کے سمیے پر کیا نہیں ہم نے دیکھا ہم نے آپ نے اور جن پریواروں کے صدر سے چلے گئے ہیں جن کی جان چلی گئی معمولی سے دوائی مل جاتی سمیے پر علاج مل جاتا اسپطال میں بیڈ مل جاتا آکسیجن مل جاتی ڈاکٹر دیکھ لیتے یہ ڈاکٹروں کا دوست نہیں ہے یہ سرکار کا دوست ہے کیونکہ سرکار میں مکھندی سمجھتے نہیں ہے کوئی چیز انہوں نے کہا سب چیزیں ہیں ہر چیز بلیک ہوئی یہ سوال بڑے ہیں اور آج جن پریواروں کے صدر سے چلیں گے سرکار نے کیا مدد کی ہے اور اتنی مہنگائی ہونے کے بعد اتنی مہنگائی جب ہو گئی ہے تو بتائیے روزگیار اور کے افسر کیا پیدا کی ہیں سرکار نے یہ بہت بڑے سوال ہیں اس لیے کیول ایک سوال آج ہے کسان کی آئے دوگنی کب ہوگی تمہارا آخری سوال کبھی نہیں ہوگا آپ اس میں آپ خود سمجھدار ہیں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا اس پر اتن پردیس کی جنتہ وکاز چاہتی ہے خوشالی چاہتی ہے سماجواری سرکار میں جو یوجنہ وکاز کار ہوئے تھے وہ آج بھی سامنے دکھائی دے رہے ہیں کوبیڈ کے سمیے پر آپ کے ایمبولینس نے مدد کی اور یہ سرکار نے ایمبولینس بند کر دیئے ایمبولینس بند کر دیئے سرکار نے سماجواری سرکار بننے پر آڈٹ ہوگا اور ایسے سرکاری ادھکاریوں نے جس نے آکڑوں کو چھپایا ان کے خلابی کاروائی ہوگی اور جلا پنچائت کے چناؤں میں اور بلاگ پرمو کے چناؤں میں جنہوں نے ادھکاریوں نے اپنی سیمہیں لانگ گئے ہیں ان کی بھی سوچی بنی ہوئی ہے میں اتر پردیس کی پولیس پر اور خاص کر بی جے پی کی سکاہ بھروسہ نہیں کر سکتا اس لئے ساتھی میں دو ہمارے ساتھی جن کا جنم دن ہے ان کو بہت بہت بتائی اور آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے بتائی دیتی آپ کا دھنے بات یہ باری کو یہ جواب دینا چاہیے کہ اتر پردیس کے کسان انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی آئے دوگنی کیسے ہوگی اور آج کسانوں کی آئے کیا ہے جس طریقے سے ڈیزل پیٹرول اور مہنگائی بڑی ہے اس سمیہ سرکار کو بتانا چاہیے کہ کتنی آئے ہے کسانوں کی اور جو کوویٹ کے سمیہ پر جو کاروبار برباد ہو گیا چھوٹے دکندہ برباد ہو گیا چھوٹے ٹھیلے لگانے والے ریڈی لگانے والے یا کاروباری تھے ڈے ٹو ڈے کمانے والے لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے آخرکار ان کی کیا سرکار نے مدد کی ہے یہ بڑے سوال ہیں موسیقی